اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سری کلاس میں آپ کی ایس ایس ٹی کی ٹیچر بیٹا میں آج آپ لوگوں کو ڈائری بتاؤں گی منڈے 6 جولائی 2020 جو کہ آپ لوگوں کا کلاس ورک ہوگا اس میں آپ کا سبجیکٹ ہے ایس ایس ٹی لیسن نمبر 14 لیسن کا نیم ہے ریلیجین اس کے ورڈز میں نہیں ہیں آپ لوگوں کے میں نے بک میں آپ لوگوں کو اس کی لیسن کی ٹرانسلیشن کروا دی تھی جو کہ آپ لوگوں نے بک پر مننگ بھی مینشن کر لیے ہیں ساتھ ساتھی تو اب آپ لوگ اس کے مننگ کیجئے گا کلاس ورک ہے آپ کو پتہ ہے کلاس ورک آپ لوگ کوپی پر کرتے ہیں یا ریجسٹر ہے آپ لوگوں کا وہاں پر کیجئے گا بک پر جسٹ آپ لوگ مننگ کرتے ہیں اور ورک پر جو ہوتا ہے ایکسرسائز کا وہ آپ لوگ کرتے ہیں تو سپیشلی رائٹنگ کا خیال کیجئے گا اس میں کماز وغیرہ میں آپ لوگ مسٹیک کرتے ہو تو یہ بات بھی آپ خیال سے دیکھئے گا بیٹا کہ ڈیٹ آپ کی رونگ نہیں ہونی چاہیے ریڈ لائن کے بلکل ہی ساتھ آپ لوگوں نے لکھنا ہے منڈے مو این ڈی ای وائی منڈے کوما سکھت جولائی یعنی کہ تی ایچ آئے گا جولائی کوما ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی فول سٹوپ کلاس ورک اس کے نیچے بلکل سینٹر میں سبجیکٹ آپ کا ہے ایس ایس ٹی اسی طرح سے لیسن نمبر فورٹین ریلیجین ورڈز میننگز ورڈز میننگز اب فائف تک نمبرنگ ہے آپ کی سینٹر لائن ڈرو کا لیجئے گا اگر آپ کے ریجسٹر اگر آپ ریجسٹر کر رہے ہیں تو وہاں آپ کی مارجر لائنز نہیں ہیں تو مارجر لائنز ڈرو لازمی کیجئے گا چاہیے وہ آپ کی کوپی ہو وہاں پر بھی اب فرسٹ ورڈ سے میں سٹارٹ کروں گی فرسٹ ورڈ ہے اس کا بسم اللہ ارمانے رہیم کنڈکٹ دیکھ لیجئے گا ریڈ لائن کے بلکل ہی ساتھ آپ لوگوں نے لکھنا ہے یہ ورڈ سی کی گلائی دیکھ لیں آپ لوگوں نے اسی طرح سے سی کی گلائی رکھنی ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے بٹ آپ نے تھوڑا سا اوپر سے گیب دے کر نیچے والی لائن کو ٹچ کرتے ہوئے یہاں تک انڈ کرنا ہے سی کو اگر آپ سی کی گلائی کو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہوئے یوں کر دیتے ہیں تو یہ رونگ ہو جائے گا یہ سی نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس چیز کو بھی دیکھے گا سی کا اینڈ یہاں پر ہوگا سٹارٹ آپ یہاں سے کریں گے یعنی کہ اوپر والی لائن کو بھی آپ کا ورڈ ٹچ نہیں کرنا چاہیے اس چیز کو میں نے یہ سائٹ پر اس لئے بنایا ہے کہ آپ لوگ بھی اس چیز کو دیکھ پائیں کہ چھوٹی چھوٹی جو مسٹیک ہے آپ کی نہیں رہنی چاہیے کسی بھی حوالے سے ورڈ ہے کنڈکٹ سی او این ڈی اب ڈی میں نے اتنا اوپر تک لیا ہے جتنا میں نے سی لیا ہوا ہے دیکھئے گا ڈی یو جوائننگ کرتے ہوئے سی ٹی ٹکٹ آئی یہاں لگا رہی ہوں کنڈکٹ کا منگ ہے گزارنا پینسل کا لیٹ بلکل بارک ہونا چاہیے موٹے لیٹ سے بلکل نہیں لکھنا گاف زے علیف رے نون علیف نا گزارنا اب نون علیف نا کے ورڈ آپ لوگ دیکھ لیں علیف والے ورڈ اور نون علیف نا کے ورڈ بلکل آپ لوگوں کے سیدھے آئیں گے نمبر ٹو ورڈ ہے آپ کا گرانٹیڈ جی کی شیپ دیکھ لیں آپ لوگوں نے اسی طرح سے لکھنی ہے جی آر جی کے ساتھ جتنے بھی ورڈ ہوتے ہیں چاہے وہ سمال جی کے ساتھ جس ورڈ میں جوائن کریں گے کیپٹل جی کے ساتھ کبھی بھی جوائن نہیں کرنی ہے جی آر این ٹی ای ڈ اب دیکھیں جی میں نے جتنا اوپر تک لیا ہے ٹی بھی اتنا ہی گرانٹیڈ فلاور رائٹنگ میں رکھئے گا یہاں پر آ کر اینڈ کرنا ہے جوائن کرتے ہوئے گرانٹیڈ کا مطلب ہے اتا کیا آئین تو یہ لفتا اتا کیا نیکس ورڈ ہے آپ کا پریجڈ پی آر ای اے سی ایچ ای ڈی پریجڈ تبلیغ کی تبلیغ تے بے لام یہ غائن تبلیغ کاف چھوٹیے کی تبلیغ کی اب دیکھیں لام کے بعد یہ کا سیرہ لازمی بنے گا آپ لوگ نہیں بناتے یہ آپ لوگ مسٹیک کرتے ہیں ڈوٹ جو تھوڑے ہیں آپ کے ڈار کونے چاہیے تاکہ آپ کے کلیر ہی دکھائے دیں کاف چھوٹیے کی یعنی کہ گلائی کے ورڈ ٹو لائنز کے بالکل نیچے سے لاتے ہوئے انڈ تک یہاں کرنا ہے اب نیکس ورڈ ہے آپ کا پرشیا پی اب جس بھی ورڈ کے آپ ٹیل بناتے ہو یہاں پر بنائیے گا انڈ کیجئے گا پی ای آر ایس آئی اے پرشیا فارس فیلی فار رے اور سین فارس نیکس ورڈ ہے آپ کا زو روستر زیڈ او آر او اے ایس ٹی ای آر زو روستر آتش پرست یعنی کہ جو آگ کی پوجہ کرتے ہیں لوگ ان کو کہا جاتا ہے ان کے فولوورز کو کہا جاتا ہے ان کے پیروکاروں کو کہا جاتا ہے ان کے ماننے والوں کو یعنی کہ آتش پرست تین کے سین کے تین سیرے ایک تے کا سیرہ ٹھیک ہے آتش علیف ماد آ تے شین تش آتش پیرے پر سین تے پرست آتش پرست زیڈ آر زو رو سٹر پی ای آر ٹھیک ہے اب دیکھ لیں آپ لوگ اسی طرح سے آپ لوگوں نے کر کے پھر دکھانا ہے موسیقی